رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کے جو بشری پہلو ہیں بشری اناثر ہیں دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشر ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم صاحب وہ تو رسول ہیں اللہ کے اور ان کا مقام و مرتبہ تو بہت بلندے ہم کیسے انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اس تصور کی مطلب میک کنی کی گئے نا اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ صاحب جو آپ فالو کریں زندگی کے لیے بہتری نمونہ یہاں موجود ہے جزاک اللہ خیر ڈاکسر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی مجعلی وزیرا من آہلی آمین یا رب العالمین آپ نے بجائے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اور جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یہ قرآن کریم میں سورہ زاریات کے آیت نمبر چھپن میں بات آتی ہے جنات کے تعلق سبھی بات کرنے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنے انسانوں کے ہی حوالے سے ہم کلام کر لیتے ہیں اپنی بات پوری ہو تو پھر کسی اور طرف جائیں تو اللہ تعالی نے انبیاء اور رسول کو انسانوں میں سے ہی چنا تاکہ وہ انسانوں کے درمیان میں رہ کر زندگی گداریں اور اللہ تعالی جو انسانوں سے بندوں سے چاہتا ہے اس کا عاملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور زندگی کے منجدھار میں رہ کر جہاں زندگی کے نشیب اور فراز بدلتے حالات میں اونچ نیچ کا معاملہ ہو جانا اور مشقتوں کا آ جانا اور دیگر بہت سارے پہلو تو زندگی کے عین منجدھار میں رہ کر انسانوں کے درمیان میں رہ کر انبیاء اور رسول نے زندگی گداری تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن سکے ہاں اللہ نے رسولوں کو پیغمبروں کو انسانوں میں سے چنا تو ہے مگر وہ اللہ کے چنے ہوئے اور برگزیدہ اور خصوصی بندے ہیں ہیں انسانوں میں سے چنے گئے مگر وہ عام انسانوں کی طرح نہیں اللہ تعالیٰ کے بہت مقرم اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں اور ان میں سب سے بڑھ کر امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ پہلو بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے البتہ کیونکہ انسانوں کے لیے بھیجا گیا تو انسانوں میں سے انہیں چنا گیا اور وہ انسانوں کے درمیان میں رہ کر زندگی گداریں اور جو حالات اور کیفیات عام طور پر انسانوں پر بیٹھتی ہیں وہ پیغمبروں پر بھی بیٹھتی ہیں جو بشری تقادے جیسے کہ آپ نے فرمایا جو بشری تقادے انسانوں کے ساتھ وابستہ ہیں وہ پیغمبروں کے ساتھ بھی وابستہ رہے تاکہ ان تقادوں کے حوالے سے وہ عمل درامت کر کے لوگوں کے لیے نمونہ بنیں مثلا اگر ہم برہراس آج اس موضوع کا آگے بڑھا لیں تو اللہ تعالی خود فرما رہا ہے آپ نے بھی اشارہ فرمایا سورہ احضاب کے عید مرکس لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا اللہ تعالی خود فرما رہا ہے کہ تمہارے لئے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہتری نمونہ موجود ہے تو یہ تب ہی ہوگا نا کہ جب ہمارے لئے ممکن ہو ذرہ ہی کی نسبت میں کہ ہم ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر حد تل امکان عمل درامت کریں تاکہ اللہ کی بندگی کے تقادے پورے ہو سکیں ان سے بڑا مقام کسی کا نہیں بعد اس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یہ بات ان کے مقام مرتب عظمت کے اعتبار سے اپنی جگہ مگر انہوں نے جو نمونہ ہمارے سامنے رکھا میں اور آپ چاہیں تو اپنے دائرے کار اپنی استعادات کے مطابق عمل درامت کے کوشش کر سکتے ہیں مثلا نمازوں کا تقادہ اللہ تعالی نے کیا تو حضور نے نمازیں ادا کر کے دکھائیں لیکن کیا حضور کی نماز ہوگی کیا مجعامی کی نماز ہوگی لیکن نماز سے مجھے ادا کرنی ہے اسی طریقے پر اللہ تعالی کا دین چاہتا ہے اور اب ہمارا موضوع بھی آرہا ہے کہ خاندانی زندگی کے لیے سربرہ خاندان کی حیثیت سے رسول اللہ علیہ السلام کا اصوہ تو رسول اللہ علیہ السلام نے نکاح بھی کیے آپ کی اولاد بھی تھی آپ کے شب و روز کے معامولات میں گھر کی زندگی بھی تھی آپ علیہ السلام کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے آپ علیہ السلام نے فاقع بھی برداشت کیے آپ علیہ السلام پر کبھی کبھی بیماری کا بھی معاملہ آیا آپ علیہ السلام رات کو سونے کا بھی احتمام کرتے تو اب ہم یہ کہیں گے ہاں کھانا تو ہماری ضرورت ہے حضور نے بھی کھایا صلی اللہ علیہ وسلم اور پینا ہماری ضرورت ہے تو حضور نے پانی بھی پیئے اس کے عداب بھی سکھا دئیے پسندیدہ مشروبی حضور کے ہمیں معلوم ہے پسندیدہ کھانا بھی حضور علیہ السلام کا ہمیں معلوم ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح ہمارا جسم آرام مانگتا ہے تو ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے سو کر بھی دکھایا اور یہ بھی فرمایا کہ لنفس ایک علیہ کا حقن تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اس کو آرام دیا کرو ولعین ایک علیہ کا حقن تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے اس سے آرام دیا کرو اس پر ہم آگے اور کلام بھی کر لیں گے تو حاصل کلام کیونکہ لوگوں کے لئے نمونہ درکار تھا تو اللہ نے پیغمبروں کو انسانوں میں سے چنا تاکہ وہ ان کے درمیان میں رہ کے زندگی گدار کر پوری زندگی میں اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا اس کا نمونہ پیش کریں اور بندے اس نمونے کے مطابق عمل کر کے اپنے رب کو رازی کرنے کی کوشش کریں